جہلم شہیدوں کا شہر جہلم غازیوں کا شہر جہلم محافظوں کا شہر جہلم السلام علیکم میں سب سے پہلے آپ سب کا اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے اس شاندار استقبال پر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جہرب کے لوگوں پاکستان کے امپورٹڈ وزیر آزم شباز شریف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ مراصلہ جس نے قوم کو جگہ دیا وہ کہتا تھا کہ یہ فرضی مراصلہ ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے آج اس کی پریس کانفرنس میں اس نے کہا اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مراصلہ سچا ہے تو میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا جہرب کے لوگوں بتاؤ کیا وہ مراصلہ جھوٹا ہے یا سچا ہے تو پھر شباز شریف تمہیں اپنی مسنت سے اتر کر آج یہاں اسلام باباد سے نکل کر جیلم کے سٹیڈیم میں عمران خان کے چگلوں میں بیٹھ جانا چاہیئے تھا ساتھیوں اگر وہ مراصلہ سچا نہیں تھا تو ناشنل سیکیورٹی کمیٹی میں دو مرتبہ اس کو زیر بحث کیوں لائے گیا اگر اس پہ سچائی نہیں تھی تو ناشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ امریکہ کے سفیر کو بلا کے اس کو احتجاج ریکارڈ کروایا جائے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سچ تھا وہ کہتے ہیں کہ سازش تو نہیں تھی مداخلت تھی مداخلت تھی اور مداخلت کے ساتھ تھمکی بھی تھی تو میں آج جنب کے غیور لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا یہ تحریک ادم اعتماد اس تھمکی کا نتیجہ ہے اس تھمکی کے خاف میں مبتلا ہو کر تم نے اس تحریک پر عمل کیا اگر ساتھیوں پھر شباز شریف کا وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ مراسلہ دفتر خارجہ میں گھڑا گیا اگر بلاول اگر یہ تمہارا کال درست ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں جس کابینہ کا تم حصہ ہو اس کابینہ نے کیوں فیصلہ کیا کہ ہوں ایک انکوری کمیشن تشکیل دیتے ہیں کہ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے میرے دوستوں میرے دوستوں یہ سب چیزیں ہیں جو آج قوم کے سامنے ہیں میں آج اس امپورٹڈ وزیر خارجہ سے جنم کی عوام کو گواہ بنا کے پوچھتا ہوں بتاؤ جنم کے لوگوں ماہ رمضان میں آٹھ مرتبہ قبلہ اول الکسہ مسجد پر حملہ ہوا فلسطین کے لوگوں پر ظلم ہوا اسرائیل کے فوجیوں نے لوگوں پر لاتھی چارج گولیاں برسائیں کیا بلاول تم نے کوئی بیان دیا تم نے کوئی مضمت کی کیوں نہیں کی آج پورے پاکستان میں پانی کا بہران ہے پنجاب ترس رہا ہے سند ترس رہا ہے بلوچستان ترس رہ آئے اور ہندوستان کہتا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ پانی کے مسئلے پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں یعنی کہ سنت موہدے پر سے وہ انکاری ہے کیا بلاول تم نے بیان دیا کیوں نہیں دیا پھر ہمارے پڑوس موہد ایک نیا حکم جاری کیا جاتا ہے نئی پابندیاں آئید کی جاتی ہیں اور آج سوک اور لبرل طبقہ وہ جو ہماری وزیر مملکت تھے ہنا ربانی کھر صاحبہ وہ بھی ایک لفظ اپنے موہ سے ادا نہیں کرتی خاموش رہتے ہیں میرے دوستو آج جو نئے اداد و شمار آئے ہیں پاکستان میں گندم کا اور آٹے کا بوران آنے والا ہے ہماری خپت سے تین ملین ٹن پیداوار کم ہے عمران خان روس کیا اور روس کی قیادت سے دو ملین ٹن گندم سست داموں خریدنے کا موہدہ کیا کیا آپ نے شباز شریف صاحب گندم کا مندوبس کیا ہے اور اگر نہیں کیا تو تیار ہو جاؤ آٹے کا بوران آنے والا ہے اور ایک غریب آدمی اور متوسط طبقے کا جو شہری ہے وہ پس چلا جائے گا میرے دوستو یہ حکومت جو آج آئی ہے اور اس کے حلیف کہتے تھے عمران مہنگائی مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے بجلی کے نرخ کم کیے ہیں یا دو روپی چھاسی پیسے بڑھ گئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ یا اس میں تم نے پیٹرول اور ڈیزل کی سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ نہیں کیا اگر کیا ہے تو بتاؤ مہنگائی کم ہوگی یا بڑھ جائے گی اور آخری بات جہلم کے دوستوں میں ذکر کرنا چاہوں گا ان لوٹوں کا جن لوٹوں نے کیا جہلم آپ کے ہاں بھی ایک ہو گیا کیا لوٹوں کا ساتھ دو گے میں جہلم فیصلہ کرے آج کیا لوٹوں کا ساتھ دو گے تو وہ پچیس لوٹے جن کی وجہ سے آج حمزہ تم آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے بیٹے ہو الیکشن کمیشن میں آج ان کی تاریخ تھی اور اگر میں بات راز میں رکھو تو بتا دوں راز رکھو گے راز رکھو تو بتا دیتا ہوں کہ ان قریب یہ پچیس لوٹے فارغ ہونے والے ہیں اور جیسے یہ پچیس لوٹے گھر کو لوٹیں گے حمزہ تیری حکومت بھی فارغ ہونے والی ہے تو بنجاب کی افسران سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرو جس سے کہ کل تم کسی گرفت پہ آ جاؤ تو جیلم کے لوگو شکریہ اور ایک نہرہ لگا دو جس سے پتا چلے کہ جیلم جاگ رہا ہے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان شکریہ